موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بہوڑنچن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے بانی امران ہان کی ڈاکومنٹری بائیوگرافی اور ہسٹری کے ریلیڈڈ کچھ ایسی اہم اور خاص باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے میرے اس یوٹیوب چینل بہوڑنچن کو امپروو کرنے میں آپ سب بھی ویورز اور سبسکرائبر کا اہم کردار ہے تو ویورز ویڈیو کو لاست تک دیکھے گا اور لاست تک دیکھنے کے بعد اپنی فیڈ بیک میرے اس چینل اور میرے اس ویڈیو کے ریلیڈڈ ضرور دیجئے تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند بھی آتی ہیں یا نہیں ویورز میں امران ہان پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن یہ ویڈیو اس ویڈیو سے کچھ اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں نہ صرف امران ہان کی ہسٹری بلکہ کچھ ایسے سوال بھی ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے امران ہان پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سابقہ کرکٹر بھی ہے امران ہان پانچ اکتوبر انیس سو باون کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں پیدا ہوئے آپ کی موجودہ عمر چو سٹھ سال ہے پوری دنیا امران ہان کو امران ہان کے نام سے جانتی ہے لیکن ان کا مکمل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں ویورز امران ہان کا مکمل نام امران احمد خان نیازی ہے ان کے والد کا نام اکرام اللہ خان نیازی تھا جو کہ پنجاب میں ایک سیول انجینئر تھے اکرام اللہ خان نیازی کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے امران ہان اکیلا بھائی ہے اور ان کے چار بہنیں ہیں جن کے نام علیمہ خانم، رانی خانم، عزمہ خانم اور روبینہ خانم ہے اس کے علاوہ آپ کی والدہ کا نام شوکت خانم تھا انہوں نے اپنی زندگی میں دو شادیاں تھی پہلی بیوی کا نام جمائمہ گورڈ سمیتھ ہے ان میں سے امران ہان کے دو بیٹے ہیں جن کے نام سلمان عیسیٰ خان اور قاسم خان ہیں جمائمہ گورڈ سمیتھ نے شادی کے کچھ مہینے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اس کے علاوہ ان کی شادی امران خان سے سولہ مئی انیس سو پچانوے کو اور تعلق بائیس جون دوہزار چار کو ہوئی اس کے بعد امران ہان کی شادی دوہزار پندرہ میں رحام ہان سے ہوئی اور دوہزار پندرہ میں ہی تعلق بھی ہو گئی امران ہان نے اقتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی یہ جس سکول میں پڑھتے رہے اس کا نام کیتھڈرل سکول لاہور اور جس کالج میں پڑھتے رہے اس کا نام ایکیسن لاہور کالج ہے امران ہان اقتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے برطانیہ سے رویل گریمر سکول میں پڑھتے رہے اور پھر اکسور یونیورسٹی سے بی اے آنرز کیا اسی دوران امران ہان 1974 میں آکسور یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ویورز چلے اب امران ہان کے کرکٹ کیریئر کے بات کرتے ہیں پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم جوائن کرنے سے پہلے امران ہان نے کرکٹ کا آغاز 1979 میں لاہور کی طرف سے سربودہ کے حلاف میچ کھیل کر کیا اس کے بعد 3 جون 1971 کو پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم جوائن کی امران ہان نے انٹرنیشنل لیول پر 1971 میں انگلنڈ کے حلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اس وقت امران ہان کی عمر تقریباً 21 سال تھی اس کے بعد امران ہان 1973 سے 1975 تک یونیورسٹی آف آکسورز بلو کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتے رہے امران ہان 1976 میں مستقل طور پر پاکستان واپس آگئے اور 1976 اور 77 کرکٹ سیزن اپنے ملک کی طرف سے کھیلتے رہے جس میں انہوں نے نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیم کا سامنا کیا اس کے بعد امران ہان بیسٹ انڈیز بے آسٹریلین سیریز کھیلنے کے لیے چلے گئے جہاں پر ان کی ملاقات ٹونی گریڈ سے ہوئی اس کے بعد امران ہان نے ورڈ سیریز کرکٹ کھیلنا شروع کر دی 1981 سے 1982 تک لاہور میں سیری لنکا کے آٹھ کھلاڑی صرف 58 سکور دے کر آؤٹ کر دی اور 23 مرتبہ ایک انگ میں پانچ وکٹس حاصل کی اس کے علاوہ امران ہان دنیا کے تیز ترین بولنرز کی لسٹ میں شامل ہیں آپ کی فوسٹ بال کی سپیڈ 149.7 کلومیٹر پر اور تھی امران ہان نے 1982 میں نو ٹیسٹ میچز کھیلے اور اپنی تیز گیندوں کی وجہ سے 62 وکٹس حاصل کی امران ہان کی تیز ترین بولنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنریو 1983 کو انڈیا کے حلاف میچ کھیلتے وقت ان کے ٹیسٹ بولنگ ریٹنگ کے پوائنٹس 922 سے زیادہ تھے امران ہان ٹیسٹ میچز میں ایز ای بیٹس مین چھٹے نمبر پر کھیلتے تھے اس کے علاوہ امران ہان نے اپنی زندگی کا ہائیسٹ 132 سکور 1991 میں آسٹریلیا کے حلاف میچ کھیل کر کیا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امران ہان نے ایک میچ کھیل کر 132 سکور کا ٹارگٹ دیا امران ہان پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کیپٹن تھے جن کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرایا پاکستان کرکٹ ٹیم نے 1992 کو امران ہان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے پانچوہ کرکٹ ورڈ کپ جیتا یہ اعزاز ابھی تک پاکستان صرف ایک بار حاصل کر چکا ہے امران ہان نے اپنی پوری زندگی کے کرکٹ کیریئر میں اٹھاسی ٹیسٹ میچز ایک سو چھبیس اننگز تین ہزار آر سو ساتھ سکور کیا جس میں چھ سنچریز اور اٹھارہ ففٹیز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ امران ہان کی قیادت میں ایک سو انتالیس ونڈے میچز کھیلے گئے جن میں سے ستتر جیٹے گئے اور ستاون ہارے گئے اسی طرح امران ہان کا کرکٹ کیریئر تین جون انیس سو اکہتر کو شروع ہوا اور انیس سو بانمے کو ہتم ہوا انیس سو بانمے کے ورڈ کپ کو جیتنے کے بعد انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور سماجی قوموں میں حصہ لینا شروع کر دیا آپ نے اپنی والدہ کے نام سے کینسر کے مریضوں کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا ہسپیٹل شوکت خانم میموریل ہسپیٹل لاہور میں ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا امران ہان پاکستانی قوم کو شوکت خانم میموریل ہسپیٹل کا بانی قرار دیتے ہیں اس کے علاوہ امران ہان کو آسٹریلین نیوز پیپر اوز نے سال کے سب سے پرکشش مرد کا حطاب بھی دیا ویورز اب امران ہان کی سیاسی زندگی کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں امران ہان نے پچیس اپرل انیس سو چھانوے کو پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کر کے سیاست کے میدان میں پہلا قدم رکھا ابتدائی دور میں انہیں کامیابیاں نہ مل سکی لیکن مجودہ دور میں امران ہان پاکستانی عوام میں حاصل طور پر نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں انیس سو چانوے کے انتہابات میں ان کی جماعت ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی تاہم دوہزار دو کے انتہابات میں انہیں ایک سیٹ حاصل ہوئی اس کے بعد دوہزار آٹھ کے انتہابات میں ان کی جماعت نے پرویز مشرف کے زیرے نگرانی منقض ہونے والے انتہابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تین نومبر دوہزار ساتھ آپ کو پرویز مشرف کی امرجنسی نافذ کرنے کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی تاہم آپ پولیس کو دھوکہ دے کر فرار ہو گئے اس کے بعد چودہ نومبر دوہزار ساتھ کو پولیس نے امران ہان کو گرفتار کر لیا جیل میں چار دن رہنے کے بعد اٹھارہ نومبر دوہزار ساتھ کو امران ہان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی اور بائیس نومبر دوہزار ساتھ کو انہیں اچانک رہا کر دیا گیا اسی طرح امران ہان نے تقریبا آٹھ دن جیل میں گزارے تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو امران ہان نے لاہور میں ایک جلسے سے حتاب کیا جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی یہ جلسہ حکومت کی پولیسز کے حلاف تھا پھر بائیس دسمبر دوہزار گیارہ کو کراچی میں جلسہ کیا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تیس مارچ دوہزار تیرہ کو امران ہان نے نیا بنے گا پاکستان کی تجویز پیش کی ویورز انتیس اپریل دوہزار تیرہ کے دن پاکستان تحریک انصاف کو پی ایم ایل این یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا مین اوپوزیشن سمجھا جانے لگا اس کے بعد جنری دوہزار چودہ کو پورے پاکستان میں امران ہان کا نام گونج رہا تھا اس کے بعد چودہ اگست دوہزار چودہ کو امران ہان اور ان کے سپورٹرز پندرہ اگست کو یہ مارچ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں پہنچا اس کے کچھ دنوں بعد یہ مارچ ہائی سیکیورٹی ریڈ زون میں داہل ہو گیا الجزیرہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ریڈ زون میں تین لوگ مارے گئے اور تقریباً پانچ سو چانوے لوگ زہمی ہوئے جن میں ایک سو پندرہ پولیس آفیسرز بھی شامل تھے امران ہان اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری بھی اس مارچ میں شامل تھے جن کا ایک ہی مقصد تھا ویورز فیلحال امران ہان کی سالوں کی کوششوں کے بعد حکومت پر پاناما کیس چل رہا ہے پورا پاکستان پاناما کیس کے ریزلٹ کا انتظار کر رہا ہے دوستو اب امران ہان کے کچھ اوارز کی بات کرتے ہیں امران ہان کو انیس سو چھہتر اور اس کے بعد انیس سو اسی میں آل راؤنڈر فرسٹ کلاس کرکیٹر ہونے کی ویرے سے دی کرکیٹ سوسائٹی کی طرف سے اوارڈ دیا گیا انیس سو تراسی میں انہیں وزڈن کرکیٹر آف دی ائر کے نام سے بلائے جانے لگا انیس سو تراسی میں پھر انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس اوارڈ دیا گیا انیس سو پچاسی میں سوسیکس کرکٹ سوسائٹی پلئر آف دی ائر اور اسی طرح انیس سو بانوے میں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے حلال امتیاز کا اوارڈ دیا گیا آٹھ جولائی دوہزار چار کو عمران حان کو لنڈن میں لائف ٹائم ایکشیومنٹ اوارڈ سے نوازا گیا سات دسمبر دوہزار پانچ کو عمران حان کو یونیورسٹی آف بریڈ فارڈ کا پانچوہ چینسلر بنایا گیا تیرہ دسمبر دوہزار ساتھ کو انہیں پاکستان میں سب سے پہلا کینسر ہاسپٹل بنانے پر ایشیم سپورٹس اوارڈ کی طرف سے اوارڈ سے نوازا گیا اس کے بعد دوہزار گیارہ میں انہیں جینا اوارڈ سے نوازا گیا اٹھائیس جولائی دوہزار بارہ کو انہیں پاکستان میں کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے روائل کالیج آف فیزیکنز آف اینڈنبر کی طرف سے اوارڈ دیا گیا دوہزار بارہ میں پیوریسٹ سینٹر کی طرف سے عمران حان کو پاکستان کے ان دس لوگوں میں سے ساتھویں نمبر پر تسلیم کیا گیا جو نوجوانوں میں دن بہ دن مشہور ہوتا جا رہا ہے دوہزار بارہ میں پھر ایشن سوسائٹی پرسن اور پھر دسمبر دوہزار بارہ میں عمران حان کو ٹاپ ٹین لیڈرز آف دی ورڈ کی لسٹ میں شامل کیا گیا جس میں ان کا نوہ نمبر ہے ویورز ان اوارڈز کے علاوہ بھی عمران حان کو کئی اوارڈز اور آنرز اس سے نوازا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران حان نے جس طرح کرکٹ میں تاریخ رقم کی عمران حان سیاست میں بھی اسی طرح تاریخ رقم کر سکتے ہیں یا نہیں اور لاسٹ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اماندار اور دیاندار حکمران عطا فرمائے آمین ویورز اسی طرح ہماری آج کی ڈاکومنٹری جو کی یوٹیوب چینل اوارڈنشا کی طرف سے عمران حان نیازی پر بنائی گئی ختم ہوئی میرے چینل پر فی الحال یہ وہ واحد ویڈیو ہے جسے اتنی زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کر کمینٹ بھی اپنی رائے دے کر ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیویز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل پر وڈنشا سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سا حیال لکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ